ایسے کیا حالات تھے کہ آپ بھی جو سارے حالات کو بھی جانتے ہیں آپ کا بیک گراؤنڈ آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات آپ کی سیاست ہر ایک چیز آپ کو ہر ایک چیز کا بڑا اندازہ ہے آپ نے کیسے اس وقت عمران حان صاحب کے ساتھ تعلقات بنا لیے اور وہ بھی اس حد تک کہ خبریں آ رہی تھی کہ آپ نے پی ایم ایل از یا کو وہاں زم کر دیا بعد میں برحال آپ نے بتایا کہ پارٹی تو میری رہے گی لیکن میں ان کے ٹکٹ سے الیکشن لڑوں گا تو وہ کیا سنیریو تھا کیا آپ کو بھی لگا کہ کوئی ایسے حالات ہیں کہ اب عمران حان کو روکنا نممکن ہو گیا یا وہ کوئی اور حکمت تھی وہ کیا تھا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کیجئے دیکھیں یہ وجہ نہیں تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو جب ساڑھے تین سال عمران خان کی حکومت تھی اور اس سے پہلا جو دوہزار اٹھارہ کا الیکشن تھا تو ہم نے ایک قسم کا کوالیشن میں لڑا تھا کوالیشن انہوں نے اپنا کینڈیٹ ہٹا لیا تھا اور اپنے ایم پی ایس کو بھی اٹھا لیا تھا میرے اگینسٹ انہوں نے کہا پی ایم ایل زیڈ اور ہم مل کر الیکشن لڑے ہیں برحال وہ الیکشن میرا آر ٹی اے سسٹم کے نظر ہو گیا اس کی کوئی آر ٹی اے سسٹم ہاں جو بھی تھا ہو وہ آر ٹی اے روڈ ٹرانسپورٹ ایتھارٹی ہوتی ہے آپ کا آر ٹی اے سکتا ہے بس وہ جب بٹھانا ہوتا ہے تو بٹھایا تھا اس کی وجہ تھی اب اس کی ریٹین میں میں نہیں جاؤں گا کبھی لکھیں گے اس کے بارے میں میں سرسر ایک سوال دیکھنے والوں کے لیے کہ آپ کا کیونکہ جو بیک گراؤنڈ ہے ایک تو ذہرہ آپ جنرل زیولک صاحب کے فرزن ان کا اس ملک کے لیے بہت بڑا رول ہے اور فوج کے اندر بھی بڑی ریسپیکٹ ہے تو اس وقت جو آٹی اے سٹم بٹھانے والے تھے وہ بھی ذہرہ مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض تھے تو آپ جیسے بندے کا آٹی اے سٹم وہ کیسے بٹھا سکتے ہیں میں اس تناظر میں یہ پہلے ہیں فیض کا اس میں کردار لازمی بات ہے ہوگا ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی اوپر کسی کا کردار ہو لیکن جو معاملہ شروع ہوا تھا وہ نیچے سے ہوا تھا وہ زمانہ تھا اگر آپ نے پوچھ لیا تو میں آپ کو بتایا یہ ضروری سوال ہے آپ جیسے بندے کا آٹی اے سٹم تو نہیں بٹھانا بنتا میں آپ کو بتایا ہم پیچھے چل رہے تھے پی اے میلن کے ساتھ از ایک کوالیشن پارٹنر اور ہمارا ایک اچھا رابطہ تھا بڑی عزت کے ساتھ شباہ شریف صاحب چیم منسٹر تھے اور مجھے جب بھی بھلانا اپنے گھر میں بڑی عزت کے ساتھ ملتے تھے کم میٹنگز ہوتی تھے لیکن جب کبھی ضرورت پیش ہے جب سینٹ کا الیکشن آیا جس میں یہاں سے مشاہد حسین اور رسل جنیجو تھے مرکز میں اور وہاں سے رانہ مشہود وغیرہ جو بھی نام اس کا مجھے نام یاد نہیں آرہا پنجاب سے تھے تو ہفتہ ایک پہلے الیکشن سے مجھے ایک دوست کی کال آئی اور اس نے کہا وہ پارڈنر میں چیم منسٹر کو مل کر آیا ہوں تو آپ کا کوئی اختلاف شروع ہو گیا میں کہنی ہم تو ان کے کوالیشن پارڈنر ہیں وہ دوست کوئی سیاسی تھے سیاسی ان دے سنس کہہ سکتے ہیں آپ سیاسی کم اوپیش سیاسی تھے تو وہ شباہ شریف صاحب کے ساتھ مل کر آ رہے تھے انہوں نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ایم ایل زیٹ ہمیں ووٹ نہیں دے رہی سینٹ ان کے ذہن میں مجھے پتہ نہیں یہ بات کیسے آئی مجھے شباہ شریف صاحب ہو سکتا ہے اس لئے آئی ہو کہ چوہری سرور کھڑے تھے اس وقت وہاں پہ سینٹ کے لیے تو چوہری سرور نے مجھے کال بھی کی مجھے کہا جی ووٹ کا کریں یار کوئی خیال کریں بلکہ میرے جو تین ایم پی اے سے ان سے ڈریکٹ رابطہ بھی کیا چوہری سرور نے تو میں نے ان کو کہا آپ کے پاس کتنے ووٹوں نے کہا میں چار زیادہ ہیں میں نے کہا پھر ہمیں ڈسٹرب نہ کر یا ہمارا ان کے ساتھ چل رہے ہیں معاملہ انہوں نے اس کے باوجود میرے ایم پی اے سے کال شروع کر دی تو میں نے اس نے کہا میرے تو کوئی نہیں ہے لیکن یہ اپنی جب پارلیوانی پارٹیز کی میٹنگز پارلیمنٹری پارٹیز کی بلا رہے ہیں اس میں ہمارے ایم پی اے سے کو نہیں بلا رہے ہیں انہوں نے بھی ایک آدھی مرتبہ مجھ سے گلا کیا ہے تو جی اگر شباز شریف صاحب آپ کو بلائیں گے تو آپ ملیں گے میں کہا میری لڑائی کوئی نہیں تو ملنے کی کیا بات ہے خیر میں ملنے کے لیے چلا گیا انہوں نے بڑا عزت کی اور میں نے گلا کیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا کہ مجھے اس طرح سے ہمارے بندوں کو نہیں بلا رہے کہ انہوں نے اسی دن میٹنگ کال کی اور ان کو بلایا الیکشن سے دو دن پہلے ایک صاحب تھے اب آپ اس دنی ڈیٹیل میں نہ جانا مجھے کہا جی کہ اپنے ایم پی ایس کو میرے پاس بھی لیکن وہ سیاسی تھے یا سیاسی نہیں تھے وہ سرکاری تھے سرکاری سمجھے ابھی آپ کے نام بتائیں یہ کریں وہ کریں نہیں نام پہ نہیں اس لیے میں جانا نہیں جانا سرکاری تھی وہ میں آپ کو صرف وہ وجہ بتانا چاہتے تو اس وقت انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے ایم پی ایس کو بھیجیں میں نے کہا جی کہ میرے ایم پی ایس تو آ جائیں گے آپ مجھ سے بات کریں ٹھیک ہے تو میں نے کہا آپ نے کیا کرنے خیر اس نے بڑا انسسٹ کیا نہیں بلائیں میں کھانا کھلاؤں گا یہ وہ ٹھیک ہے میں نے کہا جی اس طرح نہیں آئیں گے آپ مجھے بتائیں تو پھر آئیں کہتے ہیں سینٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں میں نے کہا سینٹ میں چوری سرور تھا اس کے بعد چار ووٹ زیادہ ہیں ایک ہفتہ پہلے اگر مجھے آپ کہتے ہیں تو شاید میں مان لیتا ہے لیکن آپ تو میں ملائے ہوں چیم منسٹر کو میں کمیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے کہا لیکن بائی دعوی ووٹ کس کو دینے تو میں نے کہا چوری سرور کے پاس بہت زیادہ ووٹ ہے دوسرا وہ نولی کا کھڑا ہوا تھا جس کو ہم نے بعد میں ووٹ دی ہے ملتان سے رانہ صاحب جو ہیں صحیح تو مجھے انہوں نے ملتا اگدم سے پہلے تو بتا نہیں رہتے پھر اگدم سے بتایا کہ پیپلز پارٹی کو دینے اچھا تو میں آئے لاؤس مر ٹیمپر حالانکہ تھے تو ہم فون پہ ہی ٹھیک تو میرے جو بھی موہ میں آیا میں نے سنا دی ان کو ٹھیک ہے میں گئر آپ کو کم سے کم اتنا تو سبق آنا چاہیے اتنی لمبی آپ کی سرویس ہیں کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا اور ان کا کتنے اختلافات ہیں اور میں اپنے ایمپی ایس کو کونگا بھی تو ووٹ نہیں دیں گے ڈیفنیٹلی وہ ایک ایڈیلوجی کے لیے ڈیفنیٹلی ہمارا ہے ہمارا کوئی ایسے دشمنی نہیں ہے نظریات کی اختلاف ہے اس کی سمجھ میں یہ بات آئی نہیں ہے نراز ہو گیا میں نے فون بند کر دیا ایمپی ایس کو کہہ دیا ان لوگ نمبر کو ڈیفنیٹلی وہ اگلی ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک تو ہم نے جا کر وٹ دے دیا جہا دینا تھا صحیح ہمارے وٹوں سے جیت بھی گیا ان کا سینیٹر ٹھیک تو یہاں پر مینے جس کو وٹ دے دیا فون ہمارے بند تھے اگلے دن جب کھولا تو ان کے دس پندرہ میسج آئے ویے تھے ٹھیک تو میں نے کہا یار میں مجھے پتا تھا کہ آپ کی لوگیشن کا بارال اس سے تھوڑی سی ہماری تلخی پیدا ہوئی تو جو شخص انچار جو علاقے کا اور وہ پھر آپ کے ساتھ تلخی ہوئی ہوئی تو پھر لازمی بات کہیں نا کئی تو اٹیس مٹھا سکتا بس وہ ملے ہو گیا اس طرح ہو گیا ٹھیک ایسے بھی لوگ تھے رات ڈھائی بجے کال کر کے اپنی سیٹیں چھتوالی ہم نے کسی کو کال لے گیا ہم نے کہا جو ہو گیا وہ ہو گیا ٹھیک ٹھیک تو سر پھر خان صاحب کے ساتھ یہ بیک گراؤنڈ تو سمجھ آ گیا سارا تو یہ جب خان صاحب گارمنٹ سے نکلے اس وقت جب آپ جا کے ساتھ کھڑے ہوئے اور آپ کی جب ویڈیو آئی تو ایک دم یہ امپریشن بن گیا کہ شاید جو خان صاحب کہتے ہیں کہ سسٹم کے اندر بھی لوگ میرے ساتھ ہیں اسٹبلشمنٹ میں بھی اور باقی جو تبلک ہے وہ تو زیر نظر آ رہی تھی ساتھ تھی ہی تھی تو کہیں وہ آپ کا بیورلی ڈیسی ان تھا جانے کا یا اس میں نہیں نہیں وہ یہ بات نہیں تھی دیکھیں کہیں اشارہ تھا ابھی وہ پرائیم ایسٹر تھے میں نے آپ کو بتایا ساڑھے تین سال میری کوئی ملقہ تھی ٹھیک ہے جب میں نے دیکھا کہ یہاں تو ملہب ایک وٹ او نو کانفیڈنس آ رہا ہے اور سیند آوس بھر گیا ہے اور پیسے آ رہے ہیں جنرے پہ لوگ رہی ہے وغیرہ وغیرہ اور تھوڑی معلومات جب کی تو پتہ لگا کہ آلٹرنیٹ کیا ہے جب میں نے آلٹرنیٹ دیکھا کیا تو میں نے کہا یہ تو ملک کے لیے تباہی ہے احساس تو گاڈ اس لیے نہیں کہ میری ان سے کوئی مخالفت نہیں میں نے کہا یہ تو ایک ایسی کھٹڑی پکے گی جس سے ملک تباہی کی طرف جائے گا یعنی پی ڈی ایم گورنمنٹ آپ کو لگا کہ سوٹیبل نہیں جو اتنے لوگ آ رہے ہیں میں نے کہا یہ کس طرح چلائیں گے ملک کو ملک ایک چیز چل رہی ہے اور آپ اس کے بیج میں رکھنا ڈال رہے ہیں چلتی کو آپ اٹھا رہے ہیں اس کی وجوات جو بھی ہوگی مجھے اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جانا چاہتا کوئی نرازگی ہوگی یا جو بھی بات ہوگی بارال پانچ مارچ دو ہزار بائیس کو بائیس ہی تھا میرے خیال میں جب حکومت ختم ہو جی جی وہ یہ پانچ مارچ کو میں پہلی دو ملا ریکویسٹ کر کے ملا ٹھیک کہ میں ملنے آنا چاہتا ہوں پھر میں نے ان کو کچھ چیزیں بتائیں اپنی پہلی میٹی میں پہلے تو وہ سمجھے کہ میں یہ آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے چیپ ویپ کو بٹھائے ہوا تھا اسد عمر صاحب تھے نیچے اپنا جھنڈہ رکھا ہوا تو سمجھا کہ ہم اس کو اپنے ذات شامل کریں گے تو میں نے کہا ایک امپریشن یہ بھی تھا کہ کہیں آپ کو کہیں سے پنڈی سے یا پارہ سے کھا گیا ہو کے جائیں اور ان کو یہ باتیں سمجھائیں یہ بھی امپریشن تھا ایک یہ بھی تھا دیفنیٹلی اور دوسرا وہ بھی تھا کئی چیزیں ہی سے ہوتی ہیں جو اپنے سے اور ملک کی خاطر اپنے سے بالتار ہوتی اس میں آپ کے جتنے بھی تعلقات ہوں ایک حد تک تو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن جہاں پاکستان کو آپ سمجھیں نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہ کوئی کسی سے کوئی بات نہیں بارال میں نے ان کو جا کے کہا کہ آپ کا یہ جھنڈہ پہنے نہیں آیا یہ تو آپ کے گلے میں پندہ پرسا ہوا ہے پہلے اس کو لوز کریں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کیا کرنا ہے بارال ہی وہ اسیسٹنگ کہ آپ شامل ہو ہمارے ساتھ ساڑھے تین سال کی کوئی ملاقات نہیں نہ بلایا نہ پوچھا کہ کوالیشن میں الیکشن لڑا تھا خان صاحب بھی تو ایسے ہے نا سکسیت ہے کہ جب ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو نہ ہو تو بس چلو خدا اس میں لوگ کہتے ہیں جی بھول جاتے ہیں مطلب اپنے لوگوں کو زیادہ جو مطلب ان کے جو قریب ہوں گے وہ جانتے ہوں گے میں ان کو نائنٹین ایٹی وان سے جانتا ہوں دیکھیں بہت پرانی ایک ہمارے تعلقات ان دہ سینس تھی پھر میں اب یہ بات یہاں بتانی کی نہیں کہ ایک دفعہ جب ہم خیال گروپ تھا جس میں خوشید قصوری میں احمد محمود وغیرہ وغیرہ سب ہمائیوں اختر صاحب چٹھا صاحب سارے تھے اس وقت ہم نے دو ہزار گیارہ میں یہ اکتوبر میں جلسہ ہوا ہے خان صاحب کا جون میں ہم نے فیصلہ کیا تھا ہم خیال نے کہ ان کو ساتھ ملاتے ہیں خان صاحب کو تو میں خرشید قصوری اور احمد محمود صاحب تین کو نومنیٹ کیا تھا اور ہماری کو تین ساڑھے تین گھنٹے کی ایک میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ ان کے گھر پہ زمان پارک میں اور پھر یہ تیہ ہوا کہ اس کی پوسیبیلٹی ہے لیکن وہ بعد میں وہ بیل جو ہے نہیں منڈے نہیں چڑھ سکی تو اس لیے بلدہ یہ تھا کہ ایک ان کی مترک تھے ایک پوپلیریٹی تھی ابھی لاہور کا جلسہ نہیں ہوا تھا یہ اس سے پہلے کی بات ہے جلسے کے بعد تو ایک نیا سیناریو پیدا ہو گیا پھر تین ساڑھے تین سال کوئی کارکرگی ایسی نہیں تھی جس پہ کوئی ناز کیا جا سکتا ہو تو میں نے جا کر ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کے اور اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات جو ہے ان میں ایک خلیج پیدا ہو رہے اس کو آپ منڈ کر لیں ٹھیک